یہ بھی ظلفتارلی بٹو بن رہا ہے یعنی اندازہ کریں زیاؤلہ کے وارث بھی اپنے آپ کو بٹو کہتے ہیں کہ جی بٹو کے ساتھ یہ ہو تھا ہم بھی بٹو ہیں جو زیاؤلہ کی پالیسیز پر عمل کرنے کے دعوے کرتے تھے وہ بٹو بن رہے ہیں شاباز شریف ہر تیسرے دن مائی کو مکہ مار کے نیچے گرا دیتا ہے کہ میں بٹو ہوں اسی طرح سے ایک اور تبدیلی خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں بٹو کی طرح لیڈلوں میں بٹو کی طرح آ رہا ہوں بٹو کوئی فرد کا نام نہیں بناول بٹو لکھے تھے سب کو تکلیب میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ لوگ کہتے ہیں کہ بناول بٹو کیسے ہو گیا میں حیران ہوں کہ انہوں نے شاید شاید دل فتارلی بٹو کی وہ تقریر نہیں سنی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دو بٹو ہیں ایک بٹو میں ہوں جو یہاں سے آپ سے مخاطب ہوں اور دوسرے آپ سب یعنی انہوں نے پوری عوام کو پوری پاکستانی قوم کو کہا تھا اس لیے کہ بٹو ایک فلاصلی ہے بٹو خاندان نہیں رہا بٹو نے اپنا خون دے کر اس کو فلاصلی بنایا ہے اور ظلفکار لی بٹو فلاصلی کا نام ہے خاندان کا نام نہیں ہے خود بٹو بنتے ہیں نواز شریف بھی بٹو بن رہا آج آج عمران خان بھی بٹو بن رہا ہے مجھے تو لگتا ہے تھوڑے دنوں بعد ساج اللہ اور مولانا فضل الرہمان صاحب بھی کہیں گے کہ ہم بھی بٹو ہیں لیکن بناول بٹو نہیں لکھ سکتا جس نے اپنے نانا کی قربانی دی اس ملک اور قوم کے لیے جس نے اپنی والدہ کی قربانی دی اس ملک اور قوم کے لیے جس کے مانوں اس ملک اور قوم کے لیے شہید ہوئے اور جس کے ہزاروں لاکھوں کارکن اپنی جان کی قربانی دی انہوں نے اس ملک اور قوم کے لیے یہاں کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے یہاں کے آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی آج اس پر سوال اٹھاتے ہو اور آج اس سے مقابلہ کرتے ہو اس لیے جب محترمہ بینظیر بٹو مشرف کے دور میں واپس آئیں پاکستان میں تیس لاکھ لوگ جب کراچی میں تھے میں خود موجود تھا میری کی عادت میں یہ بار سے جو تین نوجوان جو شہید ہوئے میری کی عادت میں اس جلوس میں شامل تھے اسی طرح سے بیش مار جو ہمارے نوجوان کراچی میں رہتے ہیں وہ بھی اور ادھر سے بھی ہمارے ساتھ گئے تھے وہ سب نوجوان جو اس کارساز کے مقام پر جب دماتا ہوا اس میں ایک سو ستتر پیپلز پارٹی کے کارکن جیالے شہید محترمہ بینظیر بٹو کے جانسار شہید ہوئے اور چھے سو سے زائد سڑے چھے سو کے لگ بگ زخمی ہوئے اور شہید محترمہ بینظیر بٹو پر حملہ تھا وہ پاکستان میں پھر آنے والی جمہوریت پر حملہ تھا وہ پاکستان کے مستقبل پر حملہ تھا وہ ان نوجوانوں کی امیدوں پر حملہ تھا وہ حملہ صرف اور صرف محترمہ بینظیر بٹو پر نہیں تھا وہ ساتھ